بڑی خبر آپ کو بتا دے نوپوش شرما کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے ویبادت بیان کو لے کر دیش بھر میں درج کیسز کو دلی ٹرانسفر کیا جائے سپریم کورٹ نے نوپوش شرما کو یہ بڑی راحت دی ہے دلی سمیت دیش بھر میں خریب دس شہروں میں نوپوش شرما کے خلاف ایف آئی آر درج تھی سب سے پہلا گیس دلی میں درج کیا گیا تھا اسی کو آدھار بنا کر نوپوش شرما نے سبھی کیسز کو دلی ٹرانسفر کر ایک ساتھ سنوائی کی سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی سپریم کورٹ نے سبھی کیسز کو دلی ٹرانسفر کرنے کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے اب نوپوش شرما پر درج سبھی کیسز کی جانچ دلی پولیس کرے گی سپریم کورٹ نے جانچ پوری ہونے تک گرفتاری پر بھی روک لگائی ہے بھاسکر مشرا ہمارے سیوگی وقت ہمارے ساتھ ہے بھاسکر کیا اپ ڈیٹ کیا کچھ کہا کورٹ دیکھئے نوپوش شرما کو ایک بڑی راہت ملی ہے پہلی بات تو وہ کہ دلی کے علاوہ باقی جہاں کہیں بھی کسی بھی راجی میں ایف آئی آر درج ہے وہ دلی ٹرانسفر ہو گیا اس کے علاوہ اس کے بعد جو کوئی بھی ایف آئی آر اگر کوئی ریسٹر ہوتا ہے تو وہ بھی دلی ٹرانسفر ہو جائے گا آٹومیٹیکلی دس تارک تک اس سے پہلی کی سنوائی میں دس تارک یعنی آج تک ان کو گرفتاری ان کی گرفتاری پر روک لگی تھی وہ روک آگے بھی جاری رہ گی یہ ایک بڑی راہت ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نوپر سرما کی مانگ تھی کہ ان کے خلاف جو افائر ہے اس کو رد کر دی جائے اس مانگ کو وہ دلی ہائی کورٹ میں اٹھا سکتے ہیں یہ تینوں ہی بات ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نوپر سرما کے پکش میں گیا ہے جہاں تک اس فیصلے کی سباد لہت اس بیچ میں جو وکیل ہیں ان کے طرف سے بار بار یہ دلیل دی جا رہی تھی کہ پیٹسنر کے یہ ادھکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جیروس ڈکسن کا خود تیگ کرے کہ کہاں ان کا کیس چلے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اگر سرکشہ ایک بڑا سوال ہے تو سرکشہ ہم لوگ پروائیڈ کر سکتے یہ تمام دلیل دی گئی لیکن ان کی دلیل نہیں مانی گئی اور آخر کار یہ ہوا کہ دلی پولیس کے دوارہ ہی اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کی جائے گی اور نوپور سرما کے خلاف ابھی تک جو ایف آئر درج ہیں وہ یا آگے بھوش میں جہاں کہیں بھی درج ہوتے ہیں وہ ایف آئر سب یہاں پہ دلیلی ٹرانسپر ہوگا یہ جانکاری سپریم کورٹ میں دی گئی کہ پچھلی سنبا یعنی 19 جولائی کے بعد بھی نوپور سرما کو پر میں ویسٹ بنگول میں دو ایف آئر درج کی گئی تھی اس کو بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایک بڑی راہت نوپور سرما کو ملی ہے لگاتار یہ کوشش جروع ویسٹ بنگول کے وکیل کے دوارہ ہوئی تھی کہ اس ماملے کو دلی ٹرانسپر نہیں کیا جائے اور اگر سرکشہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ نوپور سرما کے وکیل کے دوارہ کہا جا رہا تھے کہ ان کی جان کی سرکشہ کو لے کیا ضروری ہے تو وہ سرکشہ باد میں بھی دی جا سکتی ہے کورٹ مونیٹرڈ جانچ ہو سکتا ہے لیکن ان تمام باتوں کو نہ مانتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نوپور سرما کے پاس یہ ادھکار ہے کہ اگر وہ کسی بھی افائر کو رد کروانا چاہتے تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لئے بھاسکم شراب کا